بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ نے اپنے ایف سکسٹین سے کروز میزائل داگ دیا ہے جس بھی ملک کے پاس کروز میزائل ہو اسے بہت زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے لیکن امریکہ نے ایک فائٹر جیٹ سے ایک کروز میزائل داگ کر پوری دنیا پر ایان کر دیا ہے کہ امریکہ بلکل چکنہ ہے اور آج بھی اپنی سوپر میسی دنیا پر بٹھا کر رکھی ہوئی ہے اس میں ناظرین حال ہی میں چائنہ نے کچھ ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین کی مدد سے کروز میزائل بلکل چائنہ کی سرحد کے پاس گرائے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین نے کروز میزائل کیوں داگے اس کے پیچھے کیا منشاہ تھی چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین سب سے بڑی اور اہم خبر کی جانے بڑھتے ہیں کہ امریکہ نے چائنہ کی سرحد کے بلکل پاس ایک جنگی ایکسرسائز کی ہے یہ تازہ ترین جنگی ایکسرسائز ہے جس کے اندر امریکہ نے اپنے ایف سکسٹین کی اوپر کروز میزائل لوڈ کیے اور اس کے بعد انہی کروز میزائلوں کا ٹیسٹ چائنہ کی سرحد کے اوپر کیا کروز میزائلوں نے بلکل اپنے اہداف کو نشانہ بنایا دوسری جانب امریکہ کی بوئنگ کمپنی لوک ہیڈ مارٹن نے اپنے ان جہازوں کے ویڈیو ریکارڈ کر کے دنیا کے سامنے بھی رکھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لوک ہیڈ مارٹن اس ویڈیو کو دو مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور دنیا کے سامنے لانا ہے ایک مقصد یہ ہے کہ چائنہ کو بتایا جا سکے کہ امریکہ بلکل تیاری میں ہے اگر چائنہ نے کوئی غلط حرکت کی تو امریکہ انہی جہازوں سے اٹیک کرے گا دوسرا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر آج کل ہتھیاروں کی رشیہ اور امریکہ اپنی اپنی منڈیاں ڈونڈ رہے ہیں اپنے اپنے کسٹمر ڈونڈ رہے ہیں یہ دونوں ممالک جن کو یہ ہتھیار بیچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ رشیہ کے ہتھیار بکنے بھی نہیں دے رہا جو بھی ملک رشیہ سے ہتھیار خریدنا چاہتا ہے تو امریکہ اس کے اوپر پبندیاں لگا دیتا ہے بہرحال امریکہ کے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین نے جو کروز میزائل کا جو تجربہ کیا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا معینی رکھتا ہے چائنہ اس تمام تر کہانی سے بہت بکھلا چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں چائنہ نے چار کروز میزائل ڈونگ فینک ٹونٹی سکس بی اور ڈونگ فینک ٹونٹی ونڈی میزائل امریکہ کے بحری بیڑے کے پاس گرائے تھے جس کے بعد امریکہ کافی پریشان ہوا اور امریکہ نے آج چائنہ کو ایک بڑی وارننگ دی ہے وارننگ یہ ہے کہ اس کے جہاز کروز میزائل اپنے ساتھ لے جانے کی اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین کروز میزائل جس ملک کے پاس ہو اس کو دنیا طاقتور ملک سمجھتی ہے لیکن امریکہ نے اپنے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین پر کروز میزائل تائنات کر کے اپنے اہداف کو ٹارگٹ بنا کر دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کی ائر فورس اب مزید طاقتور ہو چکی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بریٹن نے اپنا ایک بحری ائر کرافٹ جس کا نام کوین الزبت ہے وہ بھی ساؤت چائنہ سی کے اندر بیج دیا ہے اس پر امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو جہاز تائنات کیے گئے ہیں امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو جہازوں نے چائنہ کی سرحد کے پاس بلکل جنگی ایکسرسائزز کرنا شروع کرتی ہیں بریٹن کے اس بحری بیڑے کے علاوہ امریکہ کے چار بڑے ائر کرافٹ کیریئر ساؤت چائنہ سی کے اندر تائنات ہیں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے جاپان اسٹریلیا اور اب بریٹن بھی سامنے آ چکے ہیں تاکہ یہ سارے ممالک مل کر چائنہ کی تباہی کی تاریخ رکم کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے نوے ایف سکسٹین فائیٹر جیٹ تائیوان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے علاوہ تائیوان کی ائر فورس کو امریکہ ٹرین بھی کرے گا اور امریکہ اپنے مختلف ویپن سے تائیوان کی ائر فورس کو روبرو بھی کروائے گا ناظرین ان تمام تر ڈیویلپمنٹس کے حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ